بھائیو نوجوان ساتھیو ٹوپی پہنے جوانوں اور میری بہنوں السلام علیکم آج فیصلہ باد میں یہ تھاٹے مارتا و سمندر اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ محبت جذبہ اس شخص کے لیے ہے جو آپ کے سامنے بیٹا ہے اور اس کا نام ہے محمد نواز شریف میرے بزرگو بھائیو نوجوان ساتھیو اور بہنو وقت کم ہے قائد نے تقریر کرنی ہے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فیصلہ باد شہر اور فیصلہ باد ظلہ ہو یا ڈیویجن ہو اس میں نواز شریف نے آپ نے نواز شریف کے ساتھ پیار کیا ہے محبت کی ہے پھول کے پھول کے قدموں میں نچھاور کیے ہیں اور نواز شریف نے ہمیشہ حیصلہ باد کو اپنا شہر جانا ہے اور اپنا شہر جانا ہے ترقی اور خوشحالی کے منصوبے لے کے آیا یہاں پہ جس طرح رانہ سناولہ صاحب نے کہا فرمایا کہ چھائے صاف پینے کا پانی ہو یونیورسٹیاں ہوں چلون بچوں کا ستال ہو سڑکے ہوں اور یاد ہے نا انیس سو ستانوے میں ستیانہ روڈ آیا تھا یاد ہے ستیانہ روڈ صبح چھے بجے آیا کرتا تھا جھنگ روڈ بنانے کے لیے وہ کون تھا نواز شریف کا یہ خادم تھا جو نواز شریف کے حکم پر فیصلہ باد آتا تھا دن رات صبح چھے بجے بعض لوگ لہافوں میں سوئے ہوتے تھے یہ خادم آپ کے پاس ہوتا تھا وہاں پہ مجھے یاد نہیں کہ رانہ سناؤلہ بھی لہاف میں سوئے ہوتے تھے یہ ساتھ ہوتے تھے لیکن میرا خال ہے میرے ساتھ ہوتے تھے شیر علی بھی ساتھ ہوتا تھا عابد شیر علی بھی ساتھ ہوتا تھا وہ سڑکیں آج بھی قائم ہیں قائم ہے کہ نہیں ہے وہ سڑکیں اور پکیاں سڑکانتے سوکے پہنڈے بچوں کا سپتال اور یہاں پر یہ نہر کے اوپر کیا کہتا ہے نہر کے اوپر ایکسپریس وے آپ کو بنا کے دی میں نے اس وقت کہا تھا رانہ سناؤلہ صاحب کو کہ ایکسپریس وے بنانی ہے یا میٹرو بنانی ہے انہوں نے کہا کہ نہیں ایکسپریس وے بنا دیں نواز شریف نے حکم دیا جو فیصلہ واد کے لوگ کہتے وہ ہی کرو تو آج آج آپ کو یہ نوجوان یہ نوجوان بچے جو سامنے کھڑے ہیں آپ پاکستان کی طاقت ہیں آپ پاکستان کی عظمت ہیں آپ پاکستان کا سرمایہ ہیں آپ پاکستان کی دولت ہیں نواز شریف کو آپ آٹھ فروری کو شیر پر مہور لگا کر ووڈ دوگے تو انشاءاللہ تو انشاءاللہ ان نوجوانوں کے لیے جدید تعلیم کا انتظام خدا کے فضل کرم سے نواز شریف کریں گے آپ کے لیے لاکھوں نہیں کونوں بچوں اور بچوں کے لیے ان کو تعلیم بھی ملے گی اور وہ وظیفت تعلیمی وظیفت دوبارہ شروع ہوں گے لیپ ٹاپس دوبارہ آپ کو ملیں گے اور فیصل آباد میں فیصل آباد میں آپ نے آٹھ فروری کو شیر پر مہور لگانی ہے پھر پھر پہ نہیں شیر پہ تو انشاءاللہ میری بات یاد رکھنا انشاءاللہ پھر اللہ نے چاہا تو نواز شریف کی قیادت میں وہی ترقی کا سفر دوبارہ شروع ہوگا اور فیصل آباد والو دو چیزیں میں آپ کو کہہ کے جا رہا ہوں انشاءاللہ اگر اللہ نے موقع فیصل آباد میں ایک میٹرو آپ کو بنا کے دیں گے میٹرو اور دوسری دوسری میں جس جس بات آئیٹی یونیورسٹی بنا کے دیں گے آپ کو اس پیصل آباد میں پاکستان آپ کو موقع آپ کو